نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا آج کا موضوع ہے موضوع پر مساکہ بیان کیا موضوع پر مساکرنا جائز ہے شریعت متاہرہ نے موضوع پر مساکرنے کی رخصت تو دی ہے لیکن اس کے ساتھ تین باتیں مقرر فرما دی ہیں نمبر ایک مقیم اور مسافر کے لئے الہدہ الہدہ مدت مقرر کی اس لئے کہ مقیم کو مسافر کے مقابلے میں بہت آسانیہ میسر ہے نمبر دو موضوع کو بحالت طہارت پہنا جائے تاکہ طہارت کا خیال دل میں جاگزی رہیں نمبر تین مسا موضوع کے اوپر کیا جائے تاکہ پیروں کا دھونا یاد رہیں موضوع پر مساکرنے کا طریقہ اس کے شرائط کیا ہے اس کے مسائل اس سے پہلے احادیث مبارکہ موضوع پر مساکرنے کے متعلق حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت مغیر بن شائبہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا پس میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے موضوع اتاروں تو آپ نے شاہد فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو میں نے انہیں باوضو پہنا تھا پھر آپ نے ان دونوں پر مساکریا اس حدیث کو شاقین نے بیان کیا ہے حدیث مبارکہ میں ہے حضرت شریب بن حانی بیان فرماتے ہیں کہ میں امی المومنین سیدہ ایشہ اسدیقہ کے پاس آیا تاکہ ان سے موضوع پر مساکرنے کے مطالق پوچھوں تو آپ نے شاہد فرمایا کہ تم حضرت علی کے پاہ جاؤ اور ان سے سوال کرو پس بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے فرماتے ہیں کہ پس میں نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مدت مسا مقرر فرمائی اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث انبرکہ میں ہے حضرت عوہ بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں موضوع پر مسا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مسافر کے لیے تین اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مدت مسا ہے اسے امام احمد اعتبرانی نے روایت کیا ہے ترمزی و نسائی کی حدیث انبرکہ میں ہے حضرت صفوان بن سال سے روایت ہے کہ ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ تین دن اور تین رات ہم موضع نہ اتارے مگر بہت وجہ جنابت کے لیکن پکھانا پشاب اور سونے کے بعد نہیں مسا میں دو فرض ہے ہر موضع کا مسا ہاتھ کی تین انگلیوں کے برابر ہونا اسے کم نہ ہو اور مسا کا موضع کی پیٹ پر ہونا مسا کرنے کے لئے چند شرطیں ہیں نمبر ایک موضع ایسے ہوں کہ ٹکھنے چھپ جائیں نمبر دو پاؤں سے چپتے ہوں تاکہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ چلا جا سکے نمبر تین موضع چمڑے کے ہوں یا تلہ چمڑے کا ہو اور بقائے اوپر والا حصہ کسی دبیز چیز کا ہو جیسے کرمچ وغیرہ موضع پر مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضع کرنے کے بعد ہاتھوں میں پانی لے کر داہنے ہاتھ کی تین انگلیاں تین انگلیوں سے داہنے پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر اوپر کی طرح کھینچیں اور سنت یہ ہے کہ پندلی تک پہنچائیں اور ایک بار مسا کرنا کافی ہے مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں یعنی کہ موضع پہنے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے مثلاً صبح کے وقت موضع پہنا اور زہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن زہر تک مسا کرے اور مسافر چوتھے دن زہر تک تین دن اور تین راتیں مکمل پوری ہو جائیں مسا کی مدت پوری ہو جانے کے بعد مسا جاتا رہتا ہے مسا کے مطلق چند مسائل کہ جن پر گسل فرض ہے موضع پر مسا نہیں کر سکتا عورتیں بھی موضع پر مسا کر سکتی ہیں پھٹے موضع میں تین انگل سے کم پاؤں کھلے ہوں تو مسا جائز ہے تین انگل یا اس سے زیادہ موضع پھٹے ہوں تو مسا جائز نہیں تکھنے کے اوپر سے موضع پھٹا ہو تو کوئی حرج نہیں مسا ہو سکتا ہے پھٹنے کا اعتبار تکھنے سے نیچے کے حصوں میں ہے مدد مسا ختم ہو جانے سے مسا جاتا رہتا ہے اور ہمارے ہاں آج کل جو سوٹی موضع پہنے جاتے ہیں یا بریک تو ان پر مسا جائز نہیں ان کو اتار کر پاؤں دونا فرض ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق موضع پر مسا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین فما علینا اللہ بلاغ المبین جساک اللہ خیر